دیکھیں یہ بہت ہی اہم حصہ ہے اور اس کا ذکرم پہلے بھی کر چکے تھے وہ جو ہم نے وارننگ دی تھی پرائی منسٹر صاحب کی جو سپیچ ہے اس کے اندر انہوں نے بڑے کھلے طریقے سے اظہار کیا تھا کہ اگر اس طرح کی آپ نے مہم جوئی کرنے کی کوشش کی تو پھر اس کا جواب ہم دیں گے ہم سوچیں گے نہیں کہ دینا ہے یا نہیں تو وہ تو ہم پہلے سے بھی کہ چکے تھے تو آج اس بات کو ریٹریٹ کرنا یہ ثابت کرتا ہے کہ ہم جو بات کہتے ہیں پھر وہ کرتے ہیں تو یہ آپ کی ساکھ کی بات ہے جو کہ پاکستان کی دنیا بھر میں ایک ساکھ ہے ایک مقام ہے تو ہمیں ہر صورت یہ کام تو کرنا ہے اور اب ہم نے یہ فیصلہ کرنا ہے کہ ہم یہ کام کس طریقے سے کریں گے اور یہ کوئی آسان فیصلہ نہیں ہے یہ مشکل فیصلہ ہے ایک طرف تو ہمارا پاگل پن کی حد تک جو شخص جا سکتا ہے اور جو حکومت جا سکتی ہے اپنے ذاتی مفاد کی خاطر اس نے دعو پہ لگا دیا اس پورے خطے کی سیفٹی سیکیورٹی اور یہاں کے رہنے والے تقریباً ڈیڑھ عرب کے قریب لوگ جو ہیں ان کو دعو پر لگا دیا کیونکہ یہ جو نیوکلئر معاملے ہوا کرتے ہیں دونوں طاقتیں ایٹمی قوت ہیں یہ دنیا پر اس خطرے کو پہچانتی ہے اور کشمیر یہاں کا فلیش پوائنٹ ہے تو وہ اس کو بھی حل کرنے کو تیار نہیں یعنی وہاں ایک پاگلپن ہے جس کا مظاہرہ وہ عرصے سے کر رہے ہیں اور خاص کر یہ جو آج انہوں نے حرکت کی ہے جبکہ ہم نے انہیں کہہ دیا تھا کہ ہم اس کا جواب دیں گے تو کیا اس بارے میں انہوں نے سوچا یعنی نہ سوچ کی نہ اس خطرے کی جو انکلکیشنز ہیں ان کو دیکھا نہ یہ کام کرتے ہوئے احساس کیا کہ مقصد کیا ہے ایک چھوٹا سا مقصد یعنی اپنے سیلفش دماغ سے سوچ کے کہ جی الیکشنز کے لیے لوگوں کو مطمئن کرنا ہے پاکستان دشمنی جو ہے اس کا ثبوت دینا ہے یہ مقصد ہے تو یہ تو پاگلپن کی انتہا ہے بہرحال جو ہم نے کرنا ہے وہ تو کرنا ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک اچھا خاصہ چیلنجنگ ٹاسک ہوگا یہ جو نیشنل کمانڈ آثورٹی کل مل رہی ہے جس کا تعلق ہی ہمارے strategic assets کے ساتھ ہے جو غیر روایتی جنگ جس کا ہم ذکر کرتے ہیں تو یہ تو صاحب ظاہر کر دیا ہم نے کہ یہ جو پورا سلسلہ ہے ہمارے پاس ہماری capability کا ہم اس کو پوری طرح دیکھتے ہوئے ہم اپنا فیصلہ کریں گے کہ ہماری جو صلاحیت ہے اس کے کس حصے کو بروے کار لاتے ہوئے ہم نے یہ جواب دیکھا